آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی تیسرے روز بھی جاری ہے جنوبی اور شمال مشرقی سیکٹرز میں جھڑپوں میں شدت آگئی مزید 26 الہدگی پسند مارے گئے مغربی ایشیای ریاستوں آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان متنازع علاقے نگور نوکارا باغ پر تیسرے روز بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں اور جنوبی اور شمال مشرقی سیکٹرز میں اگلے مورچوں پر دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں اور ٹینکوں کا استعمال کیا جا رہا ہے آزربائیجان حکام کے مطابق فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں مزید 26 الہدگی پسند مارے گئے جس کے بعد جھڑپوں میں مجموعی طور پر مرنے والے الہدگی پسندوں کی تعداد چوراسی ہو گئی ہے اس کے علاوہ آرمینیا کے زیر قبضہ مزید علاقے آزاد کروا لیے گئے ہیں ادھر آرمینیا کے حکام آزربائیجان فورسز پر شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام آئد کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نگور نکارا باغ کے خطے کے شہری علاقوں میں کئی اہداف کو نشانہ بنانا گیا جو کہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے تاہم آزربائیجان کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے ادھر اقوام متحدہ اور پاکستان سمیت مختلف ممالک کی جانب سے دونوں ممالک پر فوری جنگ بندی کے لیے زور دیا جا رہا ہے یو این سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ دنیا کرونا وبا کے باعث مشکلات سے دوچار ہے اور ان حالات میں عالمی برادری کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی لہٰذا آرمینیا اور آزربائیجان کو چاہیے کہ وہ آپسی مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرے سوویٹ یونین سے آزادی کے بعد نگور نکارا باغ کا علاقہ آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان متنازع بنا ہوا ہے یہاں ایک ریفرنڈم میں عوام نے آزربائیجان کے حق میں فیصلہ دیا تھا تاہم آرمینیا نے اسے قبول نہیں کیا تھا جس کے بعد اس علاقے پر دونوں کے درمیان پہلے بھی جنگ ہو چکی ہے تاہم آزربائیجان کے درمیان پہلے بھی جنگ ہو چکی ہے